دوستو اس سال کیونکہ کاشتکاروں کے حالات اچھے نہیں ہیں جس کی بڑی وجہ مہنگائی ہے ڈیزل کے مہنگے ریٹ، خاد، بیج اور جو پیسٹی سائیڈ ہے ان کے بعد زیادہ ڈبل ریٹ اور ہمارے فصلوں کو جی ریٹ آدھے ہیں تو کافی کاشتکار دوست پریشان ہے اس حوالے سے اور وہ کاشتکاری سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کاشتکاری نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم زمیدار رو گئے ہیں اپنی زمینیں نہ تو ہم غیر آباد چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بیج سکتے ہیں ہم نے کاشتکاری کرنی ہے پھر کیسے کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اپنی منیجمنٹ اچھی کریں اور فصلیں حساب سے کاشت کریں جس فصل میں آپ منافع زیادہ سمجھیں وہ کاشت کریں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر فکس کریں اب کیونکہ میں کپاس کا کاشتکار ہوں اور میرا علاقہ بھی تھوڑا کپاس کے حوالے سے ہم اس کے علاوہ اور کوئی فصل نہیں کاشت کر سکے کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے تو ہمیں کپاس پر ہی دھیان دینا ہوگا اور بہتر سے بہتر پیداوار لینے کے لیے ہم نے کوششیں کرنے ہوگی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک اچھی وریٹی کا انتخاب کرنا ہے اپنے علاقے کے موسم کے حساب سے اس کے بعد باقی خاد پلان وغیرہ یہ تو ہم اپنے زمین کو دے کر دے سکتے ہیں زمین اور فصل کے مطابق باقی کچھ چند اہم باتیں ہیں جو ہر کسان کو سوچنا چاہیے جس سے سب سے پہلے وریٹی کا انتخاب ہے زمین کی اچھی تیاری ہے اس کے بعد یہ کپاس کے پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ ہے اور وقت پر چھد رہی اس کے بعد گھاس وغیرہ کو کنٹرول کرنا اس کے لیے ہمارے پاس آج کل ملٹی جین میں بہت اچھی وریٹی آ چکی ہیں جن کو ہم کی لائفوسیٹ سے گھاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک وریٹی ہے میرے پاس لگی ہوئی ایم این ایچ کی ایم این ایچ سپر گولڈ واقعی یہ ایک بہترین وریٹی ہے تو یہ آپ ملاحظہ فرما لیں اس کی اپننگ دیکھ لیں اس کی فروٹنگ دیکھ لیں بہت گرمی کو اس نے برداشت کیا اب تھوڑا سا آگے بھی آپ کو یہ فیلڈ دکھاتے ہیں تو یہ جناب یہ اس کی دیکھیں اپننگ یہ پودہ گر پڑا تھا اپنی وزن نہیں برقرار رکھ پایا تو آگے آگے آئے ہیں اور یہ تمام پودے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب دیکھیں ان کی اپننگ دیکھیں ان کی فروٹنگ دیکھیں تو ما شاء اللہ بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار یہ میرا جو علاقہ ہے یہ یہاں کا گرم ترین یعنی کہ موسم ہے جس ایک دادو جو لوگ یہاں سے یعنی واقف ہیں جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کی اس میں فروٹنگ ہے بہت زبردست پھٹی تو انشاءاللہ آپ اپنے فصلوں پر دھیان دیں اللہ آگے فصل میں برکت دے گا یقینا ہم بہت اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ساتھ رہنے کے لئے آپ دوستوں کا شکریہ مزید برکت کے لئے دعا کرنا تینکیو دوستو اللہ حافظ